اسلام علیکم گائز ہیلو کیا حال ہے آپ سب کا آج کراچی میں زوردار بارش بارش ہو جائے اور گرمہ گرم کچھ خاص ہو جائے تو کیا آپ نے اپنے گھر میں بارش کے دوران بنایا ہے ہم نے بنایا ہے آلو کے پراتھے واہ بھائی واہ گرمہ گرم آلو کے پراتھے اور چٹنی کیا ہی بات ہے کیا ذائقہ ہے مزے دار یمین تو آپ بھی بتائیں کہ آج آج کی بارش میں آپ نے کیا خاص بنایا ہے تو ہم بناتے ہیں آلو کے پراتھے آلو کے پراتھے جو کہ ہم نے گھر میں اس وقت بنائے ہیں جس میں ہم نے آلو کا ٹیکسچر تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس ٹیکسچر کو جو ہم اپنے آلو کے پراتھے کے اندر مکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یمی اور لذیذ دار پراتھا آپ کیلئے حاضر ہے تو ہم نے تو بہت انجوائی کیا آلو کے پراتھے بنایا گھر میں اور اس کو کھایا تو ہم کیا کریں گے ٹیکسچر کے بعد ہم نے یہاں پر آٹھا تیار رکھا ہے آٹھے کو ہم یہاں پر نکالیں گے اور آلو کے پراتھے ہم تیار کریں گے تو پہلے ہم بنائیں گے یہاں پر ان کے پیڑے تو پیڑے ہم نے بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے آلو کا پراتھا جتنا بڑا آپ پیڑا لیں گے اترا ہی بڑا آپ کا آلو کا پراتھا اس کا سائز ہو جائے گا تو ہم یہاں پر کچھ پیڑے یہاں بنا لیتے ہیں تو پیڑے ہو گئے ہمارے تیار تو اب ہم کیا کریں گے ان پیڑوں کو ہم تھوڑا سا بیلیں گے تو جتنے پراتھے آپ کو بنانے ہیں اتنی پیڑے آپ یہاں بنائیں اب پراتھے بنانے کا جو طریقہ اس میں آپ جو ہے وہ پیر بنائیں گے جس میں ایک پراتھا جس کے اوپر آپ نے ٹیکسر اور دوسرے پراتھے سے یعنی آٹھے کے پیس سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے تو اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور فول کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسر بھرنا ہے اب وہ ٹیکسر کیسے بھریں گے پہلے ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو پیسز تیار ہو گئے ہم آلو کے پراتھے کے اندر اب ہم اس کا ٹیکسر جو ہے وہ اس طریقے سے بھر رہے ہیں تو سب پراتھوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنے لحاظ سے جتنا آپ کو ٹیکسچر اس کے اندر بھرنا ہے جتنا زیادہ ٹیکسچر بھریں گے اتنا ہی زیادہ لذیذ پراتھا آپ کا بنے گا تو سپائسی فل ٹیکسچر آپ اپنے ساب سے بنا سکتے ہیں تو ہم نے تو اپنے ساب سے بنایا ہے ٹیکسچر تو دیکھیں سب کے اندر جو ہم نے اپنا آلو کا جو ٹیکسچر ہے وہ مکس کر لیے یہاں پر تو اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے اس آلو کے پراتھے کو کور بھی کریں گے تو جو ہم نے دو دو پیر بنائے تھے تو دیکھیں دونوں کو ہم نے پیر بنا کے ایک ساتھ رکھا ہے ایک میں ہم نے اپنا ٹیکسچر فل اپ کر لیا اور اس کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے سیٹ کر کر دوسرے پیس سے اس کو ہم کر دیں گے کور اس طریقے سے کور کرنا ہے کہ جب آپ اس کو بیلیں گے تو آپ کا ٹیکسچر باہر نہ آئے اس طریقے سے آپ کو اس کو دھیان رکھنا ہے تو بہت ہی جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا کیئرفل کام کرنا ہوگا آپ کو تو یہ کام تو بیسیکلی گھر والوں کا ہے گھر وال ہی اس کو اچھی طریقے سے بنائیں گے میں تو صرف یہاں پر آلو کے پراتھے کھانے کیلئے بیٹھا ہوں کہ جلدی سے آلو کے پراتھے تیار ہوں اور پھر دیکھیں بارش کا مزہ اپنا اور گرم آلو کے پراتھے اس کا اپنا مزہ ہے تو ٹیکسچر جو ہم یہاں پر اس کو سیٹ کر لیں گے ٹیکسچر سب کے ہم نے سیٹ کر لی جلدی جلدی سے اور سائٹ سے ہم نے اس کو کور بھی کر لیا ہے اچھے طریقے سے جب ہم اس کو بیلیں گے تو بیلنے سے اس کا ٹیکسر باہر نہیں تو یہ چیز آپ کو دہان میں رکھنی ہے تو یہ بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم لگا دیں گے چونہ چونہ وہ چونہ نہیں لگانا آٹے والا چونہ لگانا اس کے اندر اس کو بھی ہم تھوڑا سائٹ پر کور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی ہم اوپر سے کور کریں گے اور سائٹ سے بھی اچھی طریقے سے اس کو ہم دبائیں گے تو یہ ہم کر لیتے ہیں اس کو کور اور اب اس کو بھی ہم سائٹ سے کور رکھ لیتے ہیں تو اچھی طریقے سے آپ نے اس کو کور کر لینا ہے کور ہو جائے گا یہاں پر اس کے بعد صحیح سے اس کو پریس کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کو ون بائی ون کر کے اس طریقے سے تھوڑا سا آٹا کا چوچونہ ہے وہ لگائیں گے اب اس کے بعد ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے اب بیلنا اس طریقے سے ہے دیکھیں روٹی بھی آپ کی خراب نہیں ہو نیچے یہ گول پراتھا جتنا ہوگا اتنا ہی مزدار ہوگا پتا چل جائے گا کہ اگر آپ آلو کے پراتھے گول نہیں بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ فرس ٹائم جو ہے وہ آلو کے پراتھے بنا رہے ہیں تو یہاں تو دیکھیں ہم تو گھر والوں سے تیار کروارے ہیں آلو کے پراتھے بلکل مزدار تو آلو کا پراتھا بیل لیا ہے اس کو ہم نے چولے پر ڈال دیا ہے تو اب یہ تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا لکی آنچ پہ ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کے اندر آلو کا پراتھا تیار ہوگا تو ہم نے ہاں پر آلو تھوڑا ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے پلٹ دیں گے تو دیکھیں آلو کا پراتھا گرم گرم آلو کا پراتھا تیار ہو رہا ہے اور جیسی تیار ہوگا پھر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے مزا جائے گا اس کو تو یہ ہو گیا تیار آلو کا پراتھا اس کو اچھی طریقے سے سیکھیں گے تاکہ کہیں سے کچھا نہ رہ جائے باقی آپ کو جتنا اس کو لال کرنا ہے کرسپی کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آلو کا پراتھا تیار بہت ہی مزیدار گرمہ گرم ساتھ میں سپائسی ٹیماتر کی چٹنی ہے ٹیماتر کی چٹنی ہو اور ساتھ آلو کا پراتھا کیا ہی مزیدار ہو تو چٹنی ہم تھوڑی سی ڈالتے ہیں اپنی پلیٹ کے اندر تو دیکھیں گے کتنی ٹیسٹی چٹنی ہے اور بہت سپائسی چٹنی ہے جو ٹیماتر کی ہم نے بنائی ہوئے یہاں پر تو اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا اور فلپ کرتے ہیں اور فلپ کرتے ہیں جتنی زیادہ چٹنی ہوگی چٹنی تو مزیدار ہوتی ہے تو اب ہم دیں گے یہاں پر ون بائٹ اور ون بائٹ ہم یہاں پر آلو کا پراتھا گرمہ گرم ہے آلو کا پراتھا گرمہ گرم یہ توڑ گیا آلو کا پراتھا یہ اب ہم اس کو تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں بہت گرم ہے گرم گرم تیار ہوا ہے واہ بھئی واہ کیا مزیدار ہے مزا آگیا آلو کا پراتھا کھا کے تو گائز یہ آلو کا پراتھا ہم نے کھا لیا گھر والوں سے بنا کر تو آپ نے کیا کہا ہو بھئی ایک کے بعد ایک پراتھا آ رہا ہے بھئی کیا بات ہے تو گائز یہ ہم نے آلو کا پراتھا کھایا اور بارش میں انجوائی کیا تو آپ بھی ہمیں کمنٹ میں بتائی گا کہ آپ نے آج کی بارش میں کیا بنائے کیا کھایا تو اللہ حافظ